عام سیاسی کارکون ہونے کے ناتے میں نے اس واقعے کو دیکھا قریب سے کچھ لوگوں سے بات کی ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر بہت بڑی غلطی شامل ہے بہت بڑے پیمانے کی غلطی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میں اور ناس شاہ صاحب گئے تھے اس زبیر سے ملنے اس نے بتایا کہ جناب یہ جہاز رنوے پر آیا تھا رنوے پر لگا تھا اور لگنے کے بعد جھٹکے لگے اس کے بعد یہ اوپر گیا ہے اس سے پہلے یہ بات تو کسی نے نہیں کہی تھی یہ ہم سے جب میڈیا نے پوچھا تو ہم نے بتایا ہے کہ جی وہ زبیر تو یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد پتا چلا ہاں ہاں یہ جہاز تو اس پر اترا بھی تھا پہلے تو اترنے کی بات ہی نہیں تھی پہلے یہ تھا جی آیا تھا اوپر چلا گیا رنوے کو ٹیچ کرنے کی بات کہیں سے نہیں آئی تھی یہ بات بات میں آئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جہاز ہے اور وہ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے ائرپورٹ پر جو سیولی ویشن کے اتھارٹیز ہوتی ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ٹاور پر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے رابطے میں ہوتا ہے جو ایک اور کوئی ان کا ریڈار والے ہوتے ہیں ان سے رابطے میں ہوتا ہے اور ٹاور والے جہاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فیزیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ٹائر کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کھلے ہوئے ہیں اگر اس کے ٹائر نہیں کھلے ہوئے تھے تو اس کو نیچے اترنے کی اجازت کس نے دی تھی کیوں اس کو پتائے نہیں کیا چلیں مان لیتے ہیں اس کو پائلٹ کو نہیں پتا چلا حالانکہ یہ جہاز بڑے اس میں ٹیکنولوجی ہوتی ہے پتا چل جاتا ہے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ٹائر کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں لیکن چلیں مان لیں اس کو نہیں پتا تھا تو جو لوگ دیکھ رہے تھے اس کو ٹاور سے کہ انہوں نے اس کو نہیں بتایا کہ تمہارے ٹائر نہیں کھلے گئے تھے وہ جاز آگے نیچے وہ لگا ہے رنوے پہ اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہ اوپر چلا گیا اس کو کہا کے اوپر چلے جاؤ میرا گمان ہے میرا گمان ہے یہ کہ دیکھیں اس حالت میں جب لینڈنگ ہوتی ہے تو ائرپورٹ پر فائر برگیٹ کی گاریاں تیار کھڑی ہوتی ہیں ایمبولینسز تیار کھڑی ہوتی ہیں فارم تیار پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سارے ایکپپنٹ ہوتے ہیں بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں جو اس قسم کی لینڈنگ کے لیے کی جاتی ہیں میرا گمان ہے کہ شاید وہ جہاز جب نیچے اترا جب لگا تو ان کی تیاری کوئی نہیں تھی اس کو کہا گیا کہ تم واپس جاؤ چلو جی وہ واپس چلا گیا مجھے بتائیے کہ دس پندرہ منٹ کے بعد جب یہ جہاز دوبارہ لینڈ کرنے آ رہا تھا وہ تو دس سیکنڈ پہلے گر گیا نا آبادی کے اوپر اگر دس سیکنڈ اس کو اور ملتے پندرہ سیکنڈ اس کو اور ملتے تو یہ ائرپورٹ کے اندر ہوتا کیا ائرپورٹ کے اندر یہ ایمبولینسز تیار تھیں کیا ائرپورٹ کے اندر یہ فائر پرگیٹ کی گاڑیاں تیار تھیں کیا اور جو انتظامات کی جاتے اس طرح کی ایمرجنسی ہے کریش لینڈنگ کے لیے وہ ائرپورٹ کے اندر تھے کے نہیں تھے ہمیں تو نظر نہیں آئے اگر آپ کو پتا ہو تو کوئی بتاتے مجھے یہ کوتائی نہیں ہے نا اہلی ہے سیولی ایویشن کی نا اہلی ہے وہاں پر اور جو ادارے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں سارا انتظام کرتے ہیں ان کی نا اہلی ہے اپنی نا اہلی کو چھپانے کے لیے اب یہ اس پائلٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے